بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہے صوفیان اسلام ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا عبادت نام لڑکے کا رکھ سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عبادت نام رکھا جا سکتا ہے عبادت کے بہت سے معنی آتے ہیں عبادت کے ایک معنی آتے ہیں طاعت کے ایک معنی آتے ہیں بندگی کے ایک معنی آتے ہیں آجزی اور فروتنی کے اور ایک معنی آتے ہیں فرما برداری کرنے کے عبادت کے بہت سے معنی آتے ہیں تمام کے تمام معنی یہ رکھ سکتے ہیں نام لیکن عام طور پر عبادت جب کہا جاتا ہے تو عبادت سے وہی عبادت مراد دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی سامنے انسان آجزی اختیار کرتا ہے اللہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے تذبیر پڑھتا ہے تو یہ جو عبادت ہوتی ہے عام طور پر ذہن اسی کی طرف جاتا ہے عبادت نام ہم لڑکے کا رکھ تو سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام یا انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر ایسے طریقے جو صالحین گزرے ہیں نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائیت برکت ہے فقط واللہ عالم موسیقی